بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ واسحادہ الحمدللہ آثار قیامت کو جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا بحمد حید تعالی اس وقت بیس نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں اور اب اکیسویں نشانی بیان کی جائے گی مصنف بہر شریعت حضرت علامہ مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ اکیسویں قیامت کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہیں اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں دجال کا ظاہر ہونا کہ چالیس دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن چوبیس چوبیس گھنٹے کے ہوں گے اور وہ بہت تیزی سے سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنے دن رہے گا اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقت میں وہ آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائے دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی جیسے کہ صحیح مسلم میں ہیں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا مردے جلائے گا یعنی مردوں کو زندہ کرے گا جیسے کہ حدیث باق کا مفہوم ہے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے دجال مردے جلائے گا زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی اسمان سے پانی برسائے گا اور ان لوگوں کے لئے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے یعنی دفن شدہ خزانے وہاں کے دفینے شہد کی مکھوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے اسی قسم کے بہت سے شعب دے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ جادو کے کرشمیں ہوں گے اور شیعتین کے دماشے ہوں گے جن کو واقعیت سے کوئی تعلق نہ ہوگا اسی لئے اس کے وہاں سے جانے کے بعد جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا مو پھیڑ دیں گے البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلیں آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لاکر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافرہ یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام جائے گا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام اسمان سے جام مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائیں گے وہ لعین دجال حضرت عیسی علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور اس کی سانس کی خوشبو حد بسر تک پہنچے گی یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اس سے وہ جہنم واصل ہوگا سامین محترم آپ نے دیکھا دجال اس قدر عظیم فتنوں کا حامل شخص ہوگا اللہ تعالی نے اسے یہ طاقت دی ہوگی وہ جادوی کرش میں بھی دکھائے گیا اور شیعتین کی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کا فتنہ ہوت عظیم فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر اس فتنے سے بچنا نممکن ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کیلئے ہمیں دعا سکھائے اللہمہ انی اعوذوکا من فتنہ المسیح الدجال جب بڑا فتنہ ایسا ہوگا تو واضح رہے کہ چھوٹے فتنے بھی کم نہ ہوں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینسٹری میڈیا جو ہے اس وقت دجالی کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کے ازہان کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ میڈیا پہ لوگوں کو دکھاتا ہے حقیقت حال کچھ اور ہے بتاتا کچھ اور ہے لوگ بار بار اس کو سننے کے بعد اپنا ذہن خراب کرتے ہیں اپنے نظریے پر قائم نہیں رہتے ہیں اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں اور بالآخر اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا جو لوگوں کی ذہن سازی کر رہی ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یہ دونوں میڈیا ہی اس وقت اسلام کی خلاف برسر پیکار ہیں اور دجال کی آلائکار ہیں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بڑے فتنے کے ساتھ ساتھ ہمیں فی زمانہ اٹھنے والے چھوڑ سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق ادا فرمائے